انہوں نے ساپ ساپ کہا ہے کہ پانچ سے چھے دن نہیں بلکہ پانچ سے چھے گھنٹے میں اس سے زیادہ نہیں پانچ سے چھے گھنٹہ ایکسٹرہ لگے گا اور اس کے لیے بھی اپنی ترک اور دلیلیں دی گئی ہیں وہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ جیسے نوٹ گننے والی مشین ہے اس مشین کو رکھ دیجئے اور اس سے گن لیجئے کہ کس میں کتنے پڑے بوٹ اور اس میں اگر کمل چھاپ کے ہیں تو اس کو الگ کر لیجئے بندل جیسے پہلے کاؤنٹنگ ہوتی تھی ہاتھ چھاپ کے ہیں تو اس کو اگر کچھ نوکری مل جائے تو الگ کر لیجئے آم آدمی پارٹی کا جھاڑو ہے تو الگ کر لیجئے بی ایس پی کا کچھ اور ہے تو الگ کر لیجئے سماجبادی پارٹی کا سائیکل ہے تو کچھ اور کر لیجئے تیر ہے تو کچھ اور کر لیجئے ایسے الگ الگ کر کے آپ ایک ساتھ کاؤنٹنگ کر لیجئے پانچ سے چھے گھنٹے لگیں گے لیکن ایک دلیل اور بھی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سو چالیس کروڑ کا پپولیشن ہے اتنے لوگ بیرزگار ہیں ان لوگوں کو اگر اس لوگ پرب کے سمیے دیش کے اتنے بڑے تیوہار کے سمیے اگر کچھ نوکری مل جائے کچھ پیسے کمال ہیں کاؤنٹنگ کے دن تو کیا برائی ہے تو بہت سارے سوال یہاں پہ ہیں اور بہت سارے سجھاؤں ہیں یہ سوال نہیں بلکہ یہ سجھاؤں ہیں ان سجھاؤں پر بھی چناؤ آیوگ کو دھیان دینا چاہیے چناؤ آیوگ کو جب نوٹیس جاری کیا گیا تھا تو اس نے کیا کچھ جواب دیا ہے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا چناؤ آیوگ کو اور نوٹیس گوئی صاحب کی جسٹس گوئی کی پیٹس نے جو بینچ ہے اس نے جاری کیا تھا اور ان سے دس تاریخ تک جواب مانگا تھا اور امید یہی ہے کہ چناؤ آیوگ نے اس پر جواب دیا ہوگا اور جواب کیسا آیا ہوگا اس کی امید آپ لوگ لگا سکتے ہیں لیکن اب سے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی کوٹ ریجیوم ہوتا ہے دو بجے کا ٹائم تھا دو بج کے گیارہ منٹ ہو رہا ہے اور کیا کوٹ ریجیوم ہو چکا ہے املندو جی جی ابھی تو سوچنا نہیں آئی ہے کوٹ ریجیوم ہونے کی جیسی سوچنا آتی ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کوٹ کیسی ریجیوم ہوگا لیکن راجیب جی آپ جو آپ بات کر رہے تھے اس میں بہت محتوپور باتیں آپ کر رہے تھے اس میں خاص طورت جو ترق ہے کہ آپ لنبا سمجھ لگے گا اس کو کاؤنٹنگ کرنے میں وہ لنبا سمجھ کی ہے کہ آپ دو مہینے لنبا چناؤ کروا رہے ہیں جب تو اگر دو مہینے لنبا چناؤ ہو رہا ہے تو اگر پانچ دن لنبا سمجھ لگتا بھی ہے جو کہ نہیں لگے گا پانچ سے چھے گھنٹے ہی لگیں گے واقعی میں لیکن اگر مالی جی آپ کا یہ ترغمان بھی دیا جہاں چناؤ ہو کہ آپ سب پانچ سے چھے دن لگنے میں اگر کاؤنٹنگ ہونے میں لگتا ہے اتنا سمجھ تو سب میں تو پون یہ نہیں ہے کہ پانچ سے چھے دن لگ رہے ہیں کی دو دن لگ رہے ہیں کی دو گھنٹے لگ رہے ہیں میں تو پون بات یہ ہے کہ جس پوری پرکریہ پر لوگوں کو سندھے ہے دیش کی جنتہ کو سندھے ہے اور یہی لوگتنٹ کی مکھی دھری ہے اس ہی ہماری پہچان ہے کہ ہماری چناؤ پرکریہ پاردرشی ستانت اور نشپکش سب کو ملتی ہے اگر یہ اسی ہی بسند ہے تو پھر کس طریقے سے سندھے کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کی وی وی پیٹ پر مشینوں کی سو پرشت گنتی ہو اور متداتا کے ہاتھ میں وہ پرچی آئے وہ دیکھے کہ اس نے کس کو دیا تھا وہی ہے اور پھر اٹھا کر کے وہ باکس میں ڈال دے یہی ایک طریقہ جو ہے سب سمبت جو ایک طریقے سے ہو سکتارا جی 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 بلکل 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 ایک بار آنا چاہتا ہوں سرمیترہ جی کے پاس کیا کچھ آپ کے پاس خبر ہے اور ای بی ایم کتنا ایمپورٹنٹ مسئلہ ہے کوٹ میں ابھی تک جو سنوائی ہوئی ہے پرشاند بھوشن نے جو دلیلیں پیش کی ہیں ان دلیلوں پر کیا کچھ آپ کہیں گے اور کوٹ میں جیسے ہی پھر سے کوٹ ریجوم ہوتا ہے اور کوٹ کہا تو یہی گیا تھا کی دو بجے جیسے ہی کوٹ پھر سے لگے گی اس کے بعد اس پر سنوائی پھر سے جاری ہوگی اور کوٹ میں جشیس دتا نے صاحب صاحب بولا تھا کی مس میچنگ والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں جو دلیل دے رہے ہیں اس مس میچنگ کو بھی جرہا کلیریفائی کیجئے گا آپ بتائیے گا پرشاند بھوشن جی کی یہ مس میچنگ کیسے ہے اور کیا ان کی دلیلیں ہیں ان سب کا ابھی آنے کا انتظار ہے لیکن ابھی تک جو کچھ ہوا ہے کیا کچھ ہوا ہے اور اس پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے سرمیت راجی بلکل راجیب جی بہت مہتفوند دن ہے آج کا اور سبھی کو انتظار تھا پہلے یہ سنوائی نو اپریل کو ہونی تھی اس کے بعد آج کے تاریخ تو یہ سب کو بہت انتظار تھا کہ آخر بی بی پیٹ کے ہنڈرڈ پرسن گنتی پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ لیتا ہے دو بچ چکے ہیں دو بچ کے چودہ منٹ ہو گئے ہیں اور اب انتظار ہے کہ کب سپریم کورٹ اس پر پھر سے سنوائی شروع کرتا ہے اور پرشاند بھوشن نے جو دلیلیں دی ہیں بہت مضبوط دلیلیں ہیں اور دیکھنا ہوگا کی سرکار کی اور سے یا چناو آیوک کی اور سے ان کی کاٹ کیسے رکھی جاتی ہے کیونکہ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا چاہتی ہوں پلانا پارٹی کیا چاہتے ہیں ڈکانا پارٹی کیا چاہتے ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ لوگتنطر کے لیے کیا ضروری ہے اور لوگتنطر کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جو چناو ہو رہے ہیں وہ نشپکش ہوں امانداری سے ہوں ان میں پاردرشتہ دکھے اور یہ کروانے کی ذمہ داری ہے چناؤ آیوک کی اور یہاں میں ایک بات کی اور دھیان دلانا چاہتی ہوں درشکوں کا ہمارے کی بہت ساری وپکشی پارٹیاں لگاتر اس بات پر سوال اٹھا رہی ہیں اور جب ہمارے ماننی چناؤ آیوک کے سامنے بھی یہ پریس کانفرنس میں سوال اٹھا تھا EVM کا تو انہوں نے شائرانہ طریقے سے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وفا کچھ سے ہوتی نہیں اور خطہ EVM کی بتاتے ہو کچھ اس طرح کی شائری انہوں نے کی تھی تو وہ شائر نہیں ہے ان کا کام شائری کرنا نہیں ہے اگر ان کا شوق ہے شائری کرنا تو وہ بے شک کہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن بطور چناؤ آیوک تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو یہ بھروسہ دلاتے کہ ٹھیک ہے اگر EVM کو لے کر کوئی سندے ہو رہا ہے تو ہم اس سندے کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن یہ بہت کھیت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چناؤ آیوک نے میرا کھلے ابھی تک شاید وپکشی دلوں کو وہ بار بار وہ سمیں مانگ رہے ہیں راہل گاندھی نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ ہم تو ان سے بار بار سمیں مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ملنے کا وقت دیجئے اور ہم اپنی دکتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو سندے ہم آ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر کسی چیز کو لے کر اگر چناؤ میں کسی پرکریہ کو لے کر ابھی موڈی جی کا انٹرویو ایک بہت چل رہا ہے جس میں انہوں نے electoral bond کو لے کر پھر وہی کہا ہے کہ دیکھو اگر ہم نے نہیں کیا ہوتا تو منیٹریل کہاں سے پتا چلتی اور یہ سب ہم نے اس لے کیا تاکہ کالا دھن روکا جائے اور جو راجنیتک دلوں کو چندہ ملتا ہے اس پر روک لگے تو یہ electoral bond کے ماملے میں بھی کچھ ایسی آناکانی سرکار کی اور سے کی گئی تھی اور یہ بولا گیا تھا کہ نہیں جنتہ کو یہ جاننے کا حق نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اب مودی جو اسی بات کو پلٹ کر بول رہے ہیں جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ نہیں دیکھو ہم تو اسی لے بول رہے تھے اسی لے ہم نے electoral bond لائے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے تو جب آپ بات ایک اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاں چناؤں آپ اماندار طریقے سے کرانا چاہتے ہیں تو بھائی وہ دکھائیے بھی آپ بتائیے کہ آپ کیسی امانداریں دکھانا چاہتے ہیں اگر سندے کی ذرا سے بھی گنجائش ہے تو آپ کو وہ سندے مٹانا یہ آپ کا سب سے بڑا کام اس سمیں ہے کیونکہ اگر مشین ہے ایسے بھی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ ہم پہلے لوگپال کے سمیں جب انہا ہزارے کا اندولن انہوں نے جب شروع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایک لوگپال بن جائے گا اور اس سے سارا برشٹا چار مٹ جائے گا تب بھی یہ ترق دیئے گئے تھے کہ لوگپال جو ہے وہ کئی اقترد نہیں ہوگا وہ اسی دنیا کا ہوگا تو برشٹا چار ختم کرنا ایک نرنتر پرکریہ ہوتی ہے اور اس میں اگر مشین کی بات آتی ہے جیسے مشین میں اگر کنی گڑ بڑی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے اور ای وی ایم بی آخر کار تو ایک مشین ہی ہے اور اس میں گڑ بڑی ہو سکتی ہے اس کی پروگرامنگ میں ابھی پرشان بھوشن نے جو دلی نے دی انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی سیمبل والے جو پروگرامنگ ہے اور جو ووٹ ڈالنے والی پروگرامنگ دونوں میں فرک ہوتا ہے ایک کو آپ الگ طرح سے پروگرام کرتے ہیں دوسرے کو الگ طرح سے کرتے ہیں اور اس میں چھیڑ چھاڑ سمبھا ہے اگر کوئی پارٹی کا اس نے پرتیاشی نے اپنا نام واپس لے لیا ہے لیکن اس کا سیمبل اگر بنا ہوا ہے تو یہ بہت سمبھاونا ہے کہ اس کے سیمبل پر ووٹ پڑتا رہے تو یہ ساری گڑ بڑیاں ہیں اور ان کو دور ہونا چاہیے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مطلب بہت بہت معمولی سے یہ مانگ ہے کہ بھائی آپ پرچیوں کا پورا پورا ملان کیجے پوری گنتیاں کیجئے تاکہ لوگوں کو یہ سنتوش رہے آپ اگر دکان میں جاتے ہیں پانچ روپے کا بھی سامان لیتے ہیں اور آپ تولتے ہیں تو آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک گرام کی بھی کمی نہ ہو یہ گراہک کا حق ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ پورا پورا اس نے تولا ہے اور اس کی قیمت اس نے لی ہے کی نہیں لی تو یہاں تو پھر ہماری دیش کا سب سے بڑا مطلب یہ سب سے مولنیوان چیز ہے ہمارا لوگ اور اس میں اس کی قیمت داؤں پر لگی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ پہ سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ آج کس طرح سے سپریم کورٹ میں لوگ تنتر کی رکشہ کے لیے فیصلہ لیا جاتا ہے راجی جی سپریم کورٹ میں ابھی سپریم سنوائی چل رہی ہے اور ای بی ایم کو لے کر سنوائی اور اس سنوائی میں کیا کچھ سامنے نکل کے آتا ہے یہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور کیا ای بی ایم پر بہت بڑا فیصلہ بی بی پیٹ پر بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے بی بی پیٹ اور ای بی ایم اور کورٹ نے کہا کہ ہم پہلے ای بی ایم کی سنوائی کریں گے اس کے بعد بی بی پیٹ پر سنوائی کریں گے اور اس پر چرچہ کریں گے تو کورٹ نے ای بی ایم کی چرچہ کی شروعات کی ای بی ایم کو لے کر دیش کے ورشتہ موکیلوں میں سے ایک پرشانت بھوشن نے اپنی بات رکھنی شروع کی پرشانت بھوشن نے جو کچھ رکھا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں انہوں نے مس میچنگ کی بات کی انہوں نے کہا کہ پروگرائمنگ کے ساتھ چھیڑ شار کی جا سکتی ہے اس کو مس میچ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جرمن کورٹ کی بھی دلیل دی کی جرمن کورٹ نے آلریڈی جرمن سرکار نے آلریڈی ای بی ایم کو نکار دیا ہے اور ایسے یوروپ کے اور بھی کئی دیش ہیں جس نے اس کو نکارا ہے اور ایسے میں سپریم کورٹ نے بھی ہمارے ماننی اچھیتم نیائیالے نے جہاں پہ آج ہم اس مسئلے پر چرچا کر رہے ہیں اس نے بھی ای بی ایم پر اگر سندہ نہیں جتایا ہوتا تو آخر بی بی پیٹ کو سامنے کیوں لے کے آتے بی بی پیٹ کو سامنے لے کے آنے کا مطلب جس میں ہنڈیڈ پرسنٹ بی بی پیٹ کا استعمال ہو لیکن پانچ پرتشت بی بی پیٹ کی اٹرنڈم گنتی ہو یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ آخر کیوں کی گئی ہیں اس لیے کیونکہ کہیں ای بی ایم شک کے دائرے میں تھی اور یہاں سے جو ان کی دلیل ہے بڑی پختہ بہت مضبوط دکھائی دیتی ہے لیکن کوٹ کے اٹھنے سے پہلے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ اب جب ہم دو بجے پھر سے بیٹھیں گے تو اس پر چرچا اپنی ضروری ہے کہ کیا یہاں یعنی کی مس میچنگ کی جو بات آپ نے کی ہے اس کو ذرا اور اوپنلی بتائیے کہ کیسے مس میچ کی بات آپ کر رہے ہیں کیسے دونوں میں یعنی کی ای بی ایم میں اور بی بی پیٹ میں مس میچنگ ہے اس کو آپ ضرور کھل کے بتائیے گا اور اس کے علاوہ ایس جی جو ای ایس جی ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس بی راجو انہوں نے کہا تھا کہ دو بجے میں بیٹھ سکتا ہوں آ سکتا ہوں اس سنوائی میں حاضر ہو سکتا ہوں تو دو بجے ابھی وہ سب بھی کوٹ روم میں ابھی سب جو ہیں وہ اکٹھا ہو چکے ہیں پرشاند بھوشن ان کی ٹیم اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جو الگ الگ وکیلوں کی ٹیم ہے وہ بھی اکٹھا ہے اور اب کبھی بھی کسی بھی بکت اس پر پھر سے سنوائی شروع ہو سکتی ہے اور ججز کے بیٹھنے کا انتظار ہو رہا ہے جیسے ہی ججز آتے ہیں دونوں ججزوں کی جو بینچ ہے جسٹس کھنہ اور جسٹس دتہ ان دونوں ججزوں کی بینچ کیا کچھ اس پر فیصلہ سناتی ہے یہ تو آنے والے سمجھ میں پتا چلے گا لیکن سب سے بڑی بات کی یہاں دلیلیں کیا پیش کی جا رہی ہیں ان دلیلوں سے کیا کچھ نکل کے آ رہا ہے اور یہ ساری باتیں ہم آپ تک رکھیں گے دوستوں اور لگاتار ہم چرچہ بنائے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہی ہیں اور اس چرچہ میں ہم یہی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آخر کیسے وہاں سپریم کورٹ میں کیا کچھ چل رہا ہے پل پل کی ایک ایک پل کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں بحث میں کیا کچھ چل رہا ہے آپ تک ہم وہ تمام مسئلے تمام باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ جان پائیں گے کہ اس لوگ تنتر کو مجبوط کرنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے اور اس میں کیسے کتنا ایمپورٹنٹ ہے بی بی پیٹ کتنا ایمپورٹنٹ ہے الیکٹرونک بوٹنگ مشین الیکٹرونک بوٹنگ مشین پہ چرچہ اس کے بعد بی بی پیٹ پہ چرچہ اور یہاں ڈیمانڈ دو ہے ایک ہے کہ پوری بی بی پیٹ کی کاؤنٹنگ ہو اور دوسری ڈیمانڈ ہے کہ بی بی پیٹ سے جو پرچی نکلتی ہے وہ بوٹر کے ہاتھ میں آئے اور بوٹر جو ہے اسے بوٹر باکس میں ڈالے تو یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جس ڈیمانڈ کو اگر سپریم کورٹ چاہے تو فلپل کروا سکتا ہے اور سپریم کورٹ اس لیے بھی کیونکہ ابھی چناؤ کا وقت چل رہا ہے اور لیکن کاؤنٹنگ ہے جو ہے ہونی ہے وہ چار جون کو یعنی ایک لمبا وقت ہے اور یہ سارا کام آپ یاد کیجئے کہ راجیب کمار جو الیکشن کمیشنر ہیں چیپ الیکشن کمیشنر انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تھی جمہو میں تو انہوں نے وہاں کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ ویلٹ پیپر سے ووٹ کروائیے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں یعنی آپ پہلے سے تیاریاں کر کے رکھے ہوئے ہیں یا آپ صرف ایک راجنیتہ کے روپ میں یہاں اپنے باتوں کا جواب دے رہے تھے راجنیتہ کوٹڈ وارڈ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ای بی ایم پہ جو شیر سنائے تھے اس شیر کے بعد لوگوں نے یہ چرچہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ کیا راجیب کمار اس کے بعد چناؤ لڑیں گے جو شیر اشاری کرنے لگے ہیں اور پترکاروں کو گھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ای بی ایم کے لے کر راجیب کمار نے جو شیر اس سمیں جو داغہ تھا کہہ سکتے ہیں پترکاروں کے اوپر اس شیر میں انہوں نے ادھوری حسرتوں کی بات کہی تھی اور ای بی ایم کے روپ میں کہی تھی وہ ادھوری حسرت کس کی پوری ہوگی کس کی پوری نہیں ہوگی بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن یہاں جنتہ جو مدداتہ ہیں اس کی حسرت یہی ہے کہ چناؤ جو ہے وہ پاردرشی طریقے سے ہو چناؤ ٹرانسپیرنٹ ہو اور چناؤ نشپکش ہو یہاں پر کسی بھی دھنگ سے کسی کے پکش میں باتیں نہ آئیں اور یہاں پر جو مدداتہ چاہتا ہے دیش کی جنتہ دیش کا آوام جو بھی چاہے وہی وہاں تک پہنچے یہاں پر بات یہ آنے چاہیے کہ آپ جو ووٹ دے رہے ہیں وہ ووٹ اسی پرتینیدھی تک گیا ہے آپ کے پرتینیدھی تک جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جیت کر آئے وہ جیتتا ہے کہ ہارتا ہے یہ تو ماس تیار کرتا ہے یعنی کہ اس کے پکش میں کتنے ووٹ پڑے ہیں یہ تیار کرتا ہے لیکن آپ نے اس کو جیتانا چاہا ہے اس لئے آپ نے ووٹ دیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں الیکٹرونک موٹنگ مشین شک کے دائرے میں رہی ہے اور اسی شک کے دائرے سے نکل کر الیکٹرونک موٹنگ مشین کا معاملہ جو ہے کئی بار سپریم کورٹ تک پہنچا ہے چالیس سے زیادہ یاچکائیں لگیں اور سب سے مزیدار تھے دوستوں یہ ہے کہ 2001 میں سب سے پہلے 1998 میں الیکٹرونک موٹنگ مشین جو ہے وہ انٹرڈیوز ہوتی ہے 2001 میں کچھ پارٹ کو انٹرڈیوز کیا جاتا ہے اس کے بعد 2009 میں اسی الیکٹرونک موٹنگ مشین کے خلاف بی جے پی کے قدہ ورڈ نیتا جو ہیں وہ پیدل مارچ کرتے ہیں سپریم کورٹ تک اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں اس پر ایک نئی جنگ کی شروعات ہوتی ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے وہی سے بی بی پیٹ کا ادھے ہوتا ہے بی بی پیٹ کا جنم ہوتا ہے اور بی بی پیٹ کو کمپلسری کیا جاتا ہے 24 لاکھ سے زیادہ بی بی پیٹ بنائے جاتے ہیں لیکن بی بی پیٹ جو ہے یہ اور ای بی ایم دونوں کے ملان کی جب بات آتی ہے وہاں پر مسمیچنگ ہے اس پر جو شک کیا جاتا ہے اس شک پہ آج کہیں نہ کہیں پردہ ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی کوشش میں کیا اب سپریم کورٹ دیش کے مدداتاؤں کا ساتھ دے گا یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے املندو جی کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا کچھ یہاں سے آپ کو لگتا ہے ان سب پر لگاتار دوستوں جو ہمارے ساتھ بعد میں جڑے ہیں آپ سب کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں اور چرچہ ہم بی بی پیٹ کی کر رہے ہیں ای بی ایم مشین کی کر رہے ہیں بی بی پیٹ اور ای بی ایم مشین کو لے کر سپریم کورٹ میں آج سپریم سنوائی ہو رہی ہے دو ججوں کی بینچ جو فیصلہ سنائے گی یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا آنے والے سمیں میں دیش کے اتحاس میں دیش کے لوگتنتر کی مجبوتی کے لیے میل کا پتھر ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ فیصلہ جنتہ کے حساب سے اور اس کے لیے کیا ہوا فیصلہ ہوگا تو کیونکہ بہت سارے فیصلے اُلٹ بھی جاتے ہیں بہت سارے فیصلے ادھر کے اُدھر ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے ججوں کے اوپر میں کسی پرکار کی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں لیکن کئی بار آپ کی ایک جو وشفل تھنکنگ ہوتی ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے لیکن یہاں پر معاملہ سیدھا کا سیدھا یہی ہے کہ دیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ کسی بھی دھنگ سے دیش میں جو چناؤ ہو رہے ہیں وہ پاردرشی ہوں نشپکش ہوں کہ یہاں پر بار بار ای بی ایم کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں چکی یہ دیش کے سب سے بڑے کٹ گھرے میں یہ معاملہ جا چکا ہے تو وہ سروش عدالت کا ہے وہ جو فیصلہ سنائے گی وہی ماننے دیش کی جنتہ کے لیے ہوگا اور وہی ماننے دیش کے سروش عدالت کے لیے دیش کے اس چناؤ آیوگ کے لیے ہوگا چناؤ آیوگ بہت بڑا ایک طرف چناؤ آیوگ ہے دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ سروش عدالت ہے جب آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں امیلندو جی کیا کچھ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں دیکھیں راجب جی چونکہ مہترپور مسئلہ ہے یہ اور اس پہ پوری اطریقے سے کہا جائے یہ پوری لوگتانتک پرکریہ جو ہے لوگتانتک پرکریہ کے طرح جو چناؤی پرکریہ ہے وہ ایک طریقے سے اس پہ سندہ بنا ہوا ہے تو اس لیے اور دیکھیں راجب جو پچھلی چالیس یاچکہ ہیں جو خارج کی گئے ایوی ایم کو لے کر کے وہ جن آدھار پر خارج کی گئی تھی وہ آدھار ان دونوں یاچکہوں میں نہیں ہیں جن پہ آج ماننی اچھی تم نیائلہ وچار کر رہا ہے پہلے کی جو یاچکہیں تھیں وہ اس آدھار پر تھیں کہ ایوی ایم ہیک ہو سکتی ہے ایوی ایم میں خرابی آ سکتی ہے ایوی ایم لٹ سکتی ہے ایوی ایم سے یہ ہو سکتا ہے ایوی ایم سے چوری ہو سکتی ہے اس طریقے کی یاچکہیں تھیں اور ان یاچکاؤں کے سمرتن میں کوئی ثبوت جو تھے وہ پیش نہیں کیے گئے تھے انہی اسی آدھار پہ وہ یاچکاں ایک خالی جو تھیں ثبوت کیوں نہیں پیش ہو پائی تھے اس طریقے کے چونکہ ای وی ایم مشینے عام آدمی کو نہیں ملتی ہیں اس لیے وہ ثبوت پیش نہیں کیا سکتے تھے سپریم کورٹ میں جا کر کے اس لیے وہ یاچکاں ایک خالی جو ہی کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ ای وی ایم حیک ہو سکتی ہے یا ای وی ایم اس کی لوٹ ہو سکتی ہے نہیں ہے کہ ای وی ایم کو خالیج کر لیا ہے اب تو یہ کہ جو ویبستہ ہے جو آپ کر رہے اسی میں آپ کو سو پرشت جو ہے وہ گارانٹی دینے گی یہ سو پرشت شدو پرکریہ ہے اور جو پرکریہ آپ اپنا رہے اس میں سو پرشت کاؤنٹ گنگ رہا لی جائے صرف اتنی سی بات ہے مدداتا کے ہاتھ میں پرچی آئے اور مدداتا اسے جا کر کے باکس میں ڈالی اسی بات پر اس کی سو پرشت گنتی ہو جائے یہ بہت چھوٹی سی مانگ ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ اس کے جلیے پوری جو چناوی پرکریہ ہے اس میں ایک وشواس زندہ کا بحال ہو سکتا ہے اگر مانینی اچھی تم نے آئے لیں آج اس یاچکا کو سویکار کر کے یہ آدیش دیتا ہے کہ سو پرشت گنتی ہوگی پرچی کی اور مدداتا کے ہاتھ میں آگا کہ پرچی پھر وہ ڈالی جائے چونکہ جو سندے ہیں راجب جی وہ سندے یہی ہے کہ ای وی ای ماشین میں کچھ ہوتا ہے وی وی ای پرچی پر کچھ نکلتا ہے اور کاؤنٹ کچھ اور ہوتا ہے یہی سندے کو ملا کر کے اور راجب جی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سی یاچکا ہے سپریم کوئٹ میں ہے اور دو ایار انیس کاریو لوگ سوائے چونے تھا اس کے لیے بھی بہت سی یاچکا ہے لگ بہت بتایا جاتا ہے کہ تین سو ستر سیٹے لوگ سوائے کی ایسی تھی جہاں پر مسمیچ ہوا تھا جو جتنی کاؤنٹنگ ہوئی اس سے کم وہ جو تھے پڑے تھے اس طریقے کی خبریں بھی لگاتار آتی رہی ہیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو لے کر کے تو اس کا مطلب جو مسمیچ کی بات کر رہے تھے پرشاند بھوشن وہ اب جب نپ ترک رہیں گے تو بتائیں گے کس طریقے سے مسمیچ ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا میں دیکھ رہا تھا جو آزم گھر سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی یہ درمین دیا تھا وہ دو یا انیس میں بتائیں گے اسے لوگ سماجوادی پارٹی کی تفصیل اور اس طرح موجودہ سان سکتے ان کا ایک انٹروی میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ کو جب آرستی ہرایا گیا چونکہ مجھ کو جو دیئے گئی تھی آخری سوچنا کہ اتنے ووٹ پڑے ہیں اس سے چودہ آجار یا پندہ آجار جیادہ ووٹ جو تھے وہ کاؤنٹ ہوئے تو یہ کس طریقے سے چودہ پندہ آجار ووٹ جیادہ کاؤنٹ ہوگا یہ ایک مس میچ کا معاملہ ہے مجھے رکھتا ہے کہ ایسے بہت سے معاملے جو ہے وہ شاید پریشان بوشن اپنی بحث میں اس کو رکھ سکتے ہیں کہا گیا ہے کہ مس میچ کے آپ طریقے بتائیے کہ کس طریقے سے مس میچ ہو سکتا ہے تو راجی بھی جب ایک لوگ سوا کا سانسد جو رہ چکا ہے اور وہ ہار کے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو ہروایا گیا اور اس طریقے سے ہروایا گیا وی وی پائٹ مشینوں کی پرچیوں کی گنتی ہو اور وہ مدداتا یہ ہاتھ میں پرچی آئے وہ مدداتا سنتشت ہو جائے کہ اس نے جس کو وٹ دیا تھا یہ پرچی اسی کی نکلی ہے اور پھر جا کر کے وہ باکس میں ڈالے اس میں راجی بھی جی ایک اور مسئلہ جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے جیسے دو مہینے لمبا چناؤ ہو رہا ہے وی وی پائٹ پرچی کی مشین جو نکلتی ہے راجی بھی وہ الیکٹرونک پرچی ہوتی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کارڈ آپ جب سویپ سویپ کرتے ہیں کریڈٹ کا یا ڈیویڈ کا اس کی جو پرچی نکلتی ہے وہ اس طریقے کی پرچی ہوتی ہے وہ پندرہ سے بیس دن کے اندر اس کا پرنچ جو جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اس پرچی پر سے دو لمبے مہینے چناؤ آپ نے کر دیا ہے تو دو مہینے کی لمبے چناؤ اور ادھکانج سیٹوں پر راجیب جی لگوار دو سو اکیز یا دو سو بھائی سیٹوں پر پہلے اور دوسرے چل میں ہی مدانت کی پرکریہ ہو جائے گی لگوار دیر مہینے یہ پرچیاں رکھی رہیں گی تو کس طریقے سے وہ پرچیاں جو ہیں وہ دو مہینے بعد جو ہے دیر مہینے بعد وہ بتائیں گی کہ پرنٹ ٹھیک ہے کی نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا سندے راجیب جی اس کے دوران اٹھایا مطلب یہ عدالت سے الگ کیوئے ہیں جو الگ کی بات میں ان کو لے کر یہ سندے ہیں تو یہ اس طریقے بہت سے سندے ہیں مجھے رکھتا ہے یہ شاید پرشاند بھوشن جب اپنی دلیل رکھیں گے تو تمام جو سندے ہیں ان کو لے کر کہیں گے حالی جس جس خندہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کانونی پخش پر بات کیجئے آپ ایزوم مت کیجئے کسی پول پر بات کیجئے لیکن یہ پول کی بات نہیں یہ بھی کانونی پخش ہے اور جو مسمیچ کی بات کی جاری اس مسمیچ کے بھی یہ طرق ہے تو ہو سکتا ہے پرشاند بھوشن جی اس بات کو اپنے باتوں میں رکھیں گے بلکل پرشاند بھوشن کئی سارے طرق اپنے باتوں میں رکھیں گے اور بہت مہتوپرن بات یہاں بہت مہتوپرن چرچہ ہم کر رہے ہیں ای بی ایم اور بی بی پیٹ کو لے کر سپریم کورٹ میں سپریم سنوائی کی اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کیا آنے والے سمیں میں لوگ سبھا چناؤ پر بھی اثر پڑے گا یہ ایک بڑا سوال ہے لوگ سبھا چناؤ پر کیا اس کی تاریخوں پر اثر پڑے گا یا کچھ اور ہوگا حالانکہ ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ ایک جیجریشن ہے اور اس پر نہ جاتے ہوئے سب سے بڑی بات کیونکہ وی بی پیٹ اور ای بی ایم آل ریڈی ہے اور جس کا انتظام چناؤا یوگ کرتا ہے اور ہنڈیٹ پرسنٹ کرتا ہے معاملہ یہاں صرف اور صرف کاؤنٹنگ کی بات ہے کاؤنٹنگ کا معاملہ ہے کاؤنٹنگ کے معاملے کو لے کر ہی یا چکائے دائر کی گئی ہیں سپریم کورٹ میں اور جس پر ابھی سنوائی شروع ہو رہی ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں کیسے یہاں سے آگے بڑھا جائے گا کیسے یہاں سے پریستیتیاں جو ہیں وہ بدلیں گی بہت کچھ یہاں پہ ہے اور یہاں سے کیا چناؤ آنے والے سمیں میں ہم دیکھیں گے کہ کسی چناؤ کی جو دشا ہے وہ بدل جائیں گی کیا یہاں سے لوگوں کا ایک بھروسہ جو اٹھتا جا رہا ہے چناؤ سے وہ بھروسہ بنے گا کیونکہ لوگوں کا بھروسہ جیتنا بھروسہ بنانا اس چناؤ پہ سب سے بڑا بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے لگاتار چناؤ کے لیے اور لوگوں کے بھروسے کو جیتنے کی کوشش میں چناؤ آیوگ لگا ہوا ہے ویجیапن پہ ویجیапن اخواروں میں آ رہے ہیں لیکن مہتوپورن بات یہاں سب سے ایمپورٹنٹ بات یہی ہے کیا چناؤ آیوگ اس بھروسے کو قائم رکھ پائے گا کیونکہ یہاں اگر ہنڈڈ پرسنٹ کاؤنٹنگ کی بات مان لیتا ہے یہ سارے انتظام جو ہیں وہ کیے جائیں گے بہت کچھ ہے جب آنا چاہتا ہوں سرمیترہ جی آپ کے پاس کیسے دیکھا جائے اس پورے مسئلے کو اور یہاں سے لوگتنٹ کی مجبوطی کی بات کو کیسے دیکھا جائے اور جب ابھی پھر سے سنوائی شروع ہونے والی ہے تمام جو ورش وکیل ہیں وہ آلریڈی کوٹ روم میں آ چکے ہیں اور کسی بھی وقت جج دونوں ججوں کی جو بینچ ہے جسٹس خنہ اور جسٹس دتہ دونوں آ کر بیٹھیں گے جیسے ہی سنوائی شروع ہوگی ہم لوگوں کو انتظار ہے کوٹ کا لیکن ایک بہت ہی مہتپورن چرچہ یہاں پہ جس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور ویوی پیٹ کی چرچہ ہم کر رہے ہیں اور یہاں سے دیش کے لوگتنٹر کی بات ہم کر رہے ہیں لوگتنٹر کی جب بات ہوتی ہے تو جنتہ جو ہے وہ سیدھے اشارہ ان کا رہتا ہے کہ نئی جی ای بی ایم میں گڑ بڑی ہے اور یہی بات لگاتار ہو رہی ہے اس بیچ خبر کیا رہی ہے ہم لیندو جی اور جسٹس خنہ جو ہے وہ آ گئے ہیں اور پرشان بوشن اپنی بات رکھ رہے ہیں جی ہیرنگ شروع ہو گئی ہے جرہ آپ لوگ بھی نظریں ٹکائے رکھئے کی کیا کچھ چل رہا ہے کوٹ روم میں کوٹ روم سے جو بھی خبریں ہم تک آ رہی ہیں ان خبروں کو ہم آپ تک پہنچائیں گے دوستوں بہت ایمپورٹنٹ چرچہ بھی ہو رہی ہے ہم لوگوں کی اور ہیرنگ دوبارہ سے کوٹ میں جو چرچہ وہ شروع ہو چکی ہے پرشانت بوشن اپنی دلیل رکھ رہے ہیں اور پرشانت بوشن جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بہت مہتوپرن باتیں جرہا سرمیترا جی آپ تک اگر خبریں آئی ہیں تو کیا کچھ چل رہی ہیں کوٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آپ بھی بتائیے اور ہم آپ تک سب کچھ بتائیں گے دوستوں کہ کوٹ روم میں اس وقت پھر سے پرشانت بوشن یہ بریکنگ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں دوستوں کوٹ روم میں پرشانت بوشن اپنی دلیل دینا شروع کر چکے ہیں اور جسٹس دو ججوں کی بینچ جسٹس خنہ اور جسٹس دتا دونوں اب سنوائی بلکل راجیب جی ابھی سنوائی شروع ہو چکی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ آگے ان کے پرشانت بوشن کی اور سے کیا دلیلیں پیش ہوتی ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے یہ سنوائی آگے بڑھتی ہے لیکن اس بیچ میں دھیان دلانا چاہتی ہوں کہ دگویجہ سنگ جو کانگریس کے نیتا ہیں وہ لگاتا وی بی پیٹ اور ای بی ایم کو دیکھ کر سوال اٹھاتے رہے اور انہوں نے کچھ دن پہلے یہ سوال اٹھائے تھے انہوں نے چناہ آئیوک سے تین سوال کیے تھے کیا یہ سٹینڈالون ماشین ہے دوسرا سوال تھا کیا بی بی پیٹ سے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے اور تیسرا یہ کہ بی بی پیٹ میں آپ نے جو سوفٹ ویر ڈالا ہے وہ کیا سوفٹ ویر ہے یہ تین سوال دگویجہ سنگ کے تھے اور میرا خیال ہے چناہ آئیوک کو ان کا جواب اگر ہو سکے تو دینا چاہیے کیونکہ آئیں گے اس پہ آئیں گے لیکن یہاں جو کوٹ روم میں چل رہا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جسٹس خنہ پوچھ رہے ہیں پرشانت بھوشن سے یعنی ای ڈی آر کی طرف سے جو وکیل دیش کے ورشتر موکیلوں میں سے ایک ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا راحت چاہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا پرشانت بھوشن کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ جو سسٹم کی سرکشہ کر سکتا ہے ہم وہ چاہتے ہیں جو سسٹم کی پوری سرکشہ کر سکے یعنی ای وی ای ماشین کی پوری سرکشہ ہم چاہتے ہیں پہلے کاغج کی پرچی چاہتے ہیں ہم اور پھر مداتاؤں کو بی بی پیٹ کی پرچیاں دیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی اس نے بوٹ دیا تھا اور وہ اسے مت پیٹی میں ڈالے یعنی یہ تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں پہلی بات جیسے ہی جج نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے پرشانت بھوشن نے صاحب صاحب کہا کہ ہم وہ سب کچھ چاہتے ہیں جو اس سسٹم کو مجبوط کر پائے اس سسٹم کی سرکشہ کر پائے اس سسٹم کی سیکیوریٹی کو آپ تک پہنچا پائے آپ کا بھروسہ اس سسٹم پر بنے اس لوگ تنت پر بنے اور تین باتیں ہم چاہتے ہیں پہلی بات کہ کاغج کی پرچی ملے ہاتھ میں ہاتھ میں اور وہ بیوی پیٹ میں وہ پرچی آئے وہ پرچی ہاتھ میں آئے اور مدداتا جو ہے اسے جیسا ہے ویسے ہی اس پرچی کو مت پیٹی میں ڈالے یہ بات یہاں پرشانت بھوشن کہہ رہے ہیں تو بہت کچھ یہاں چل رہا ہے عملیندو جی اور کیا کچھ ہے آپ کے پاس کچھ خبریں ہوتے ضرور بتائیے کیا کچھ چل رہا ہے کوٹ روم میں پل پل کی ریپورٹ دوستوں آپ تک پہنچا رہے ہیں کوٹ روم میں ابھی اس وقت ایک بہت ہی گمبھیر چرچہ اس چرچہ میں آپ اور ہم سب بنے ہوئے ہیں اور ایک گمبھیر دلیلے پیش کی جا رہی ہیں اور آج یہ ای بی ایم اگر اس پر دلیلے بہت شاندار طریقے سے جسی رکھی جا رہی ہیں رکھی گئی اور تو فیصلہ آپ جانئے کی جنتہ کے حق میں آئے گا لیکن فیصلہ جو بھی آئے اس سے پہلے دلیلیں کیا دی جا رہی ہیں وہ ہم پہنچا رہے ہیں عملیندو جی دیکھیں جس جس خندہ نے پوچھا پریشاندار طریقے سے کہ آپ لاہت کیا چاہتے ہیں آپ یہاں مدلہ سپرین گوٹ میں کیوں آئے ہیں تو پریشاندار نے کہا ہم وہ سب چاہتے ہیں جو سسٹم کی سوکشہ کر سکتا ہے پہلے کارج کی پرچی پھر مدداتا کو بی 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 پیٹ 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 کی پرچی دی جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ بلکل ویسی جیسا اس نے ووٹ دیا تھا اور وہ اسے مد پیٹی میں ڈالے یہ تین چیزوں کہیں پریشاندار نے بتایا کہ دو یا سترہ میں سپ میں بی بی پیٹ پیٹ مشینوں کو پہلے سے الگ ڈیزائن کیا گیا مشین میں پاردرشی شیشہ ہونا چاہیے دو ہزار سترہ میں اسے گہرے 2019 کے چناؤں میں کہ جو بی بی پیٹ کا جو شیشہ ہے اس شیشے کو پاردرشی یعنی کہ اس کے بیتر کیا ہی آپ نہیں دیکھ سکتے صرف ایک لائٹ جلتی ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کس نشان پر آپ نے بور دیا وہ نشان دکھائی دیا کہ نہیں دیا سات سیکنڈ میں وہ ختم اس کے بعد ختم تو یہ ساری باتیں یہاں رکھ رہے ہیں پرشاند بھوشن کہ پہلے یہ پورا کا پورا جو شیشہ تھا وہ کیسا تھا پاردرشی تھا ٹرانسپیرنٹ تھا ہم ادھر سودھر دیکھ سکتے تھے اندر کاغج بھی دکھائی دیتا تھا لیکن اب وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے 2019 کے چناؤں سے اس میں اس بی بی پیٹ کی مشین میں اور خاص کر وہ جہاں پہ وہ شیشے میں وہ دکھائی دیتا ہے اس شیشے کو آپ نے بلیک کر دیا ہے یعنی کہ اندر کیا کچھ ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے آگے کیا کچھ ہے آپ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے اس میں سلپ کٹی کی نہیں کٹی اور سلپ اندر باکس میں گئی کی نہیں پھر ان ترک دیا کہ ماللی جی اگر یہ پروگرام کر دیا گیا کہ اگر ایک ہی وقتی کو دو لگاتار ووٹ پڑتے ہیں یا سے ماللی جی کی بی جی پی کا سیمبل ہے اس کو لگاتار اگر دو ووٹ پڑے تو اس کا مطلب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرے گی پرچی نہیں کٹے گی مددادا کو دیکھیں گی اس کالی شیشے کے اندر کے پرچی ہے لیکن وہ کٹتی ہوئی اور باکس میں جاتی ہوئی دکھائی نہیں پڑے گی یہ ایک طریقے سے اس کو مطلب نہیں دکھائی پڑے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پاردرشی شیشے کو بنایا جا سکتا ہے اور یہ تین بکلپ ہے کہ مدپتر یا تو مدپتر سے کرائے جائے یا پھر مددادا کو دی جانے والی بی بی پیٹ پرچی وہ اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ جالے یا پھر یہ شیشہ اس کو پاردرشی بنایا جائے یہ تین بکلپ ہو سکتے ہیں یہ ابھی پرشاند بھوشن نے ترک رکھیں گے جی 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 بلکل پرشاند بھوشن نے یہاں پر ایڈیشنل ایڈیشنل جنرل نے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل نے وہاں اپنی بات رکھی اور انہوں نے کہا کہ خاص کر پرشاند بھوشن نے اور ان کے سیوگیوں نے ایس جی نے نہیں ان کے سیوگیوں نے اپنی بات رکھی اور کہا یہاں پر کی آگے جو اکارڈنگ ٹو می دیز آر دیز تھری سجیشن تین سجیشن جس میں یوروپیان کنٹری جو ہیں یوروپ کے جو کنٹری ہیں دیش جو ہیں وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں بائلٹ پیپر پہ آ چکے ہیں تو اس پر جی پی دتا جسٹیس جی پی دتا پوچھ رہے ہیں کہ جرمنی کا پوپولیشن کیا ہے اس پر پرشاند بھوشن بتا رہے ہیں کہ پانچ سے چھے کروڑ جرمنی کا پوپولیشن ہے تو یہاں پر پوپولیشن کی بات ہو رہی ہے پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ نئی ساٹھ ستر پچاس سے ساٹھ کروڑ ہے پوپولیشن تو کل ملاکر کے جرمنی کو بھی دلیل دیا جا رہا ہے جرمنی کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر بھارت میں ووٹرز کتنے ہیں یہ بھی بات ہو رہی ہے بھارت کے ووٹرز کتنے اسی کروڑ ڈمبے کروڑ بھارت کے ووٹرز ہیں وہاں پہ ووٹرز پاس سے چھے کروڑ ہیں تو یوروپ کی دلیلیں یہاں پیش کر رہے ہیں لیکن یوروپ کی دلیلوں سے بہتر جو دلیلیں یہاں پیش کی گئی ہیں پرشاند بھوشن کی طرف سے وہ دلیلیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس میں بی بی پیٹ کا معاملہ ہے جس میں بی بی پیٹ کے شیشے کے کلر کا معاملہ کیا کچھ اور ہے سرمیترہ جی راجیب جی کیونکہ جب پرشاند بھوشن نے لن سے پہلے بھی جو اپنی سنوائی انہوں نے اپنی دلیل میں یہ بتایا تھا کہ بہت سارے دیشوں میں یہ بی بی پیٹ اور ای بی ایم کا سسٹم ختم ہو چکا ہے تب انہوں نے جرمنی کا نام لیا تھا اور آج ابھی پھر ان سے جج نے یہ پوچھا کہ جرمنی کی پاپولیشن کتنی ہے تو انہوں نے کہا کہ پانچ سے چھے کروڑ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی دلیل کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یوروپی دیشوں میں اگر یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے یا وہاں کی پاپولیشن کے حساب سے اگر بی بی پیٹ کے گنتی کا معاملہ ہے تو یہ چیز یہاں بھی شاید لاغو ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات جو پرشاند بھوشن نے ابھی یہ کہی جو تین مانگیں انہوں نے رکھی کہ پرچی نکلے مدداتا کے ہاتھ میں آئے اور جس پیٹی میں وہ ڈالا جائے وہ ٹرانسپارنٹ ہو یہاں ٹرانسپارنسی کی بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہی نہیں چلتا ووٹرز کو یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ کارٹی پیٹی کے اندر ہمیں کیا معلوم کہ اس میں پہلے سے اگر کسی نے ڈال کے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو کیونکہ یہاں سارا سوال تو سندیح کا ہی ہے اگر آپ کو سندیح ہے تو یہاں پر آپ اگر اس کو ٹرانسپارنٹ رکھیں گے تو مدداتا کو یہ پتا چلے گا کہ ہاں میرے میں نے جو بٹن دبائی جس سمبل کو میں نے دیا وہی اسی کے پرچی نکلی اور وہی پرچی میں ڈال رہا ہوں اور وہ پیٹی میں جا رہی ہے اور سرکشت ہے کیونکہ راجیب جی ہم نے یہ لگاتار دیکھا ہے کہ ای وی ایم کی چوریاں بھی ہوئی ہیں بار بار گاڑیاں پکڑا ہی ہیں راجنیتک دلوں کو اب رات رات بھر سٹرونگ روم کے باہر پہرداری کرنے پڑتی ہے اور جب دو مہینے لمبے چناؤں ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی پہرداری ایک خرجیلہ ہوتا ہے اور سمیں تو اس میں لگتا ہی ہے تو یہ پوری پرکریہ جو ہے بہت سارے زندیہوں سے گری ہوئی ہے اور اب دیکھنا ہے کہ آگے ابھی پرشان بوشن نے جو بھی دلیلیں دی ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے انہوں نے کوئی بہت بڑی مانگ نہیں رکھی ہے کیول دین مانگے کہ پرچی نکلے مداتا کے ہاتھ میں آئے اور ایک ٹرانسپرینٹ اس میں جائے تو یہ بہت معمولی باتیں ہیں اور ان کو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے بحث میں اور بھی وکیل سنجے ہیگڑے جو ہیں وہ بھی آ گیا ہیں وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں گوپال اس جو ہیں وہ بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں تو بہت سارے وکیلوں کی چرچہ یہاں پہ الگ الگ اور سب کی دلیلیں چل رہی ہیں ورش وکیل گوپال اس یعنی گوپال شنکر نرائن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی آئی یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا کے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر سبھی ووٹوں کی گنتی ہونی ہے یعنی بی بی پیٹ کی گنتی ہونی ہے تو بارہ دن لگیں گے یہاں پر حلف نامہ میں سپریم کورٹ میں جو حلف نامہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے دیا ہے یعنی چناؤ آیوگ نے دیا ہے اس چناؤ آیوگ دیں تو ساٹھ کروڑ ووٹ گنے جائیں گے یہ آشرت یہاں پر جتاتے ہوئے جسٹس خنہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر ایک سلاح دی جاتی ہے ادھر سے وکیلوں کی طرف سے کی بارکوڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے بارکوڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر یہاں پر جسٹس خنہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پرچی پر کیسے ٹھیک رہے گا اگر پرچی پر آپ بارکوڈ یوز کرتے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں بارکوڈ کیا ہوتا ہے جیسے پی ٹی اے میں یا کہیں آپ جاتے ہیں پیمنٹ کرنے کے لئے جس بارکوڈ کو سکین کرتے ہیں ویسے ہی بارکوڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں پر ایک سلاح دی گئی تو یہ کہا گیا کیا یہ ٹھیک رہے گا جسٹس خنہ پوچھ رہے ہیں یہ پرچی پر کیسے ٹھیک رہے گا گنیتی کرتے سمجھ اس کا اوپیوگ کیسے کریں گے ہر ووٹ کا بارکوڈ الگ ہوگا آپ کو بحث کرنے سے پہلے ابھیاش کرنا چاہیے یہاں پر جوڑا جوڑا ناراضگی جتا رہے ہیں کہ آپ کیسی دلیل دے رہے ہیں بارکوڈ کی بات کر رہے ہیں بارکوڈ پر بحث کر رہے ہیں یہاں پر کچھ اور دلیل دیجئے ساٹھ کروڑ مداتاؤں کے ووٹ کے کاؤنٹنگ کیسے کریں گے ہم چناوائیوں کا کہنا ہے کہ بارہ دن لگیں گے اس کے پوری کاؤنٹنگ میں ایک زوردار بحث چل رہی ہے املیندو جی زوردار بحث اور کیا کچھ ہے یہاں پر جنالی جی اچھا اب جو جسٹس خندہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے دائجیب جو بھی لگتا ہے کہ اس دشا میں جا رہا ہے کہ اس کا مطلب آج کچھ نہ کچھ ایک طریقے سے حل تو نگلے گا جسٹس خندہ جس طریقے سے سوال پر سوال کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے دے سکتا ہے بارکورٹ پر جیسے پوچھ لیا کہ آپ کس طریقے بات کریں کچھ ابھیاز کر کے آنا چاہیے پچاس ساٹھ کرو ووٹ گنے جائیں گے اس طریقے کی چیز جس طریقے سے آ رہی ہیں تو یہ سوائیں گی جو جسٹس جو پال شنکر اس پر حال آگی جسٹس خندہ پرچی پر کیسے ہوگا بلکل جسٹس خندہ جسٹس خندہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی دکان پر جاتے ہیں تو وہاں ایک بارکورٹ ہوتا ہے بارکورٹ گنیتی میں تب تک مدد نہیں کرے گا جب تک کی پرتیک امیدوار یا پارٹی کو ایک بارکورٹ نہیں دیا جاتا اور یہ ایک بڑا ایکسرسائز ہوگا بہت بڑی ایکسرسائز ہوگی کہ آپ ہر امیدوار کو اور ہر ووٹر کو آپ ایک بارکورٹ دیجئے تو یہ ایک اور اس بارکورٹ پہ لوگ سکین کریں اور اپنا بوٹر دے دیں یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں یعنی کی اگر تیس امیدوار ہیں یا چالیس امیدوار ہیں تو چالیس بارکورٹ دی جائیں اور اس کو آپ اپنے موبائل سے سکین کیجئے اور بوٹر دے دیجئے یہ بتایا جا رہا ہے تو بہت کچھ ہے اور یہاں پہ ایک زوردار بحث چل رہی ہے آملیندو جی اور سرمیترہ جی ہمارا ساتھ جوڑی ہوئی ہیں جی سرمیترہ جی کچھ کہہ رہی ہیں اگر کے آنند گروور نے یہ بھی کہا ہے کہ there is supposed to be an independent technical committee مطلب اس میں independent technical committee ہونی چاہیے تھی لیکن وہ کبھی independent نہیں رہی تو جسٹس خنہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ یومن انٹرونشن مطلب جہاں اس میں مانوی دخل ہوتا ہے تو وہ پرابلم ہو جاتا ہے اور machine normally without humans work properly and gives accurate results یہاں کہہ رہے ہیں کہ machine جو ہیں وہ عام طور پر بینہ مانوی دخل کے انسانی دخل کے وہ ٹھیک کام کرتی اور accurate results دیتی ہیں اور اس کے پہلے ہم نے یہ دیکھا یہ کہ barcode جو بات ہوئی اس میں بھی جسٹس خنہ نے تھوڑی ناراضگی جتائی اور یہ کہا کہ اگر ہم سبھی مدداتاؤں کو ایک ایک ہم barcode دینے لگے تو یہ ایک بہت بڑی پرکریا ہوگی اور ساٹھ کروڑ ووٹوں کی اگر اس طرح سے گنتی ہوئی اور اسی بیچ پرشان بھوشن نے شاید اور سبس سبس خنہ نے کہا اس پر اپنی دلیل دے سکتے ہیں جی راجی اور کیا ہے جی جی سمس 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 پیدا ہوتی ہے ورنہ بلکل 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 جو آپ کہہ رہے ہیں میں جو ریپیٹ کرتا ہوں دوستوں جسٹس کھڑنا یہاں اپنی بہت بڑی دلیل یہاں اپنی بات رکھ رہے ہیں وکیل آنند گروبر نے کہا کہ ایک سوتانتر ایک انڈیپنڈنٹ ٹیکنیکل کمیٹی ہونی چاہیے وہ کیونکہ ایسے جو مانویہ ہستکشیپ والی کمیٹی لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں بھی مانویہ ہستکشیپ ہوتا ہے وہاں گھڑ بڑی ہوتی ہے تو ایک ٹیکنیکل انڈیپنڈنٹ کمیٹی ہونی چاہیے اس پر کہہ رہے ہیں جسٹس کھڑنا کہ مانویہ ہستکشیپ سے سمسیہ پیدا ہوتی ہے یعنی کہ کہیں کہیں اگر وہاں انسانی ہستکشیپ ہے تو اس میں وہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں پرابلمز آتے ہیں اور اس میں پرواغرہ بھی ہو سکتا ہے پرواغرہ بھی ہو سکتا ہے عام طور پر انسان کے بینا بھی مشین ٹھیک سے کام کرتی ہے اور سٹیک نتیجے دیتی ہے یہ کہہ رہے ہیں جسٹس کھڑنا کہ عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بینا انسان کے بھی مشینیں ٹھیک کام کرتی ہیں اور سٹیک نتیجے دیتی ہیں دوستو چرچہ جو ہو رہی ہے بہت گمبھیر چرچہ ہو رہی ہے اس وقت اور اس چرچہ میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور ویوی پیٹ کا استعمال کیسے ہو اور بحث تھوڑی سی ایک دوسری دشا کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں شروعات میں پرشاند بھوشن نے کہا تھا کہ ماننویے ہستشیپ ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں انٹرفیرنس آف جو پپل ہے اور جو ٹیکنیشنز ہے وہ گڑھ بڑھ ہے اور یہاں سے کہیں نہ کہیں ایک گنجائش بنتی ہے اس پورے معاملے کو گڑھ مڑھ کرنے کی اپنے طرح سے مولڈ کرنے کی اور اس کو کہیں نہ کہیں ٹرانسپیرنسی سے دور کرنے کی یہ ساری باتیں شروعات میں کہی تھی پرشاند بھوشن نے اور وہی بات یہاں جسٹس کھننا ان دلیلوں کو ہی تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسا املیندو اپادیہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی دشاں میں جا رہا ہے جہاں آج کچھ نہ کچھ فیصلہ آ سکتا ہے آپ تمام ساتھی ہمارے ساتھ بنے رہیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چرچہ اس دیش کے لوگتنطر کے لیے بہت امپورٹنٹ چرچہ ہے جہاں پر آپ کو آج ایک مجبوطی دکھے گی اور یہاں سے ہو سکتا ہے کہ ایک بارکورٹ کی بات آئی اس پر جشیس خندہ نے ترنت جھٹک دیا کہ بارکورٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی کو ایک بارکورٹ دینا ہوگا تو یہ ایک لمبی پرکریہ ہو جائے گی اور یہ آج کی تاریخ میں سمبھاؤ نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کہا ہے کہ اگر ساٹھ کروڑ مدداتا ووڈ دیتے ہیں تو کم سے کم آپ مان کے چلئے کہ بارہ دن کاؤنٹنگ میں ہوگی یہاں ایک ڈیمانڈ یہ بھی کہی گئی کہ پرشاند بھوشن کی طرف سے کہ پرچی نکلے پرچی ہاتھ میں آئے اور مت پیٹی میں ڈالے تو یہ سب کچھ ہے ہم کاجی مت پتروں کی اور واپس جانا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں پرشاند بھوشن آپ دیکھئے لگاتار جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب کچھ ہم اپنے سکرین پر آپ تک پہنچا رہے ہیں دوستو بنے رہیے صرف اور صرف ڈی بی لائی پر آپ یہ کوٹ روم میں جو کچھ چل رہا ہے ہندی میں لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس لئے بنے رہیے اور کوٹ روم میں آج کا یہ دن اس لوگتنطر کے لحاظ سے اگر آپ ہمارے دیش کے لوگتنطر اپنے دیش کے لوگتنطر پر بھروسہ کرتے ہیں اس سمیدھان پر بھروسہ کرتے ہیں تو آج بنے رہنا ہوگا کیونکہ آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے یہاں سے اس لوگتنطر کی مضبوطی کی ایک نیو پھر سے جو ہے یا کہیں تو جو نیو ہے وہ اور مضبوط ہوگی اس لئے بھی جروری ہے سمجھنا چاہتا ہوں سرمیترہ جی اور کچھ نیا ہے اس میں کیا کچھ کوٹ روم میں چل رہا ہے آپ تک کیا کچھ خبریں پہنچی ہیں بتائیے اپنی دلیل رکھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کچھ ادھارن دینا چاہتا ہوں اور کچھ لوگوں کے سمجھوں نے ایوگوں نے ایوی ایم کو ورلڈ کے ٹاپ کمپیوٹر سائنٹس کے ساتھ وہ اس کو ایگزامین کیا اور یہ پریکشن ان کا کیا اور ان کی یہ سپارش ہے کہ ایوی ایم ووٹرز جو ہے وہ ان کے ریکارڈ الیکٹرونیکلی ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ ووٹر نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ صحیح ہی نکلے یہ پرشان بھوشن نے یہاں پر کہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کریکٹنس کین نوٹ بھی اسٹیبلیش مطلب ہم جو صحیح ہے ریموٹ باہر بیٹھ کر بھی دور سے بھی اس میں دور بیٹھ کر بھی ایوی ایم ووے کھر چھڑ چھڑ کی جا سکتی ہے بلیوٹر ڈیوائیس سے یا پھر کسی اور طریقے سے یہ یہاں پر پرشان بھوشن نے اپنے ترک رکھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چناو آیوگ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ورچولی ہیکٹ نہیں ہو سکتی لیکن اس میں سندیہ ہے تو اس پر بات ہونی چاہیے یہ پرشان بھوشن نے یہ کہا ہے تو جسٹس خننہ نے اس کو کہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو تو اب ایسا لگ رہا ہے جے بلکل بہت ایمپورٹنٹ جدہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں دوستو بہت ایمپورٹنٹ چرچہ یہاں چل رہی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس خننہ اور جسٹس دتا دو ججوں کی پیٹ جو چرچہ کر رہی ہے بہت گمبر چرچہ اور یہاں پر جسٹس خننہ نے کہا ہے کہ سمجھ سیاں تب ہوتی ہے جب کوئی سوفٹ ویئر میں پریورتن کرتا ہے تب ہی تو سمجھ سیاں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اس پر کچھ سجاو ہے تو آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں یہاں سیدھا سیدھا جسٹس خننہ نے پرشاند بھوشن اور پوری ٹیم کو کہا کہ سمجھ سیاں تب ہوتی ہے جب کوئی سوفٹ ویئر میں پریورتن کرتا ہے اس پر آپ کے کوئی سجاو ہے تو آپ اس کو سبمیٹ کیجئے تو اس پر پرشاند بھوشن کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹرانسپیرنسی یہاں پر ستھاپیت کرنے کے لیے اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہیک کیا جا سکتا ہے اس ای بی ایم کو ایک بلو ٹوٹھ ڈیوائز ہے اس کے مادھیم سے یا کسی اور طریقے سے اس کی ہیکنگ ہو سکتی ہے ای بی ایم ماشین کی الیکٹرونک ووٹنگ ماشین کی ہیکنگ ہو سکتی ہے حالانکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اسے ورچولی ہیک نہیں کیا جا سکتا جب کوئی سرور لوڈ کرنے والا ویکتی آتا ہے تب اسے ہیک کیا جا سکتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں یہ معاملہ جو ہیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں جسٹس کھنہ جس کا ذکر یہاں تمام وکیلوں کا پائنل کر رہا ہے اور جسٹس کھنہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں پرشاند بھوشن نے ای بی ایم سے چھیڑ چھار کی سنبھاؤنا پر ایک شود پتر جو ہے وہ بھی یہاں پڑھا ہے ابھی وہ پڑھ رہے ہیں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہے ہیں کہ ای بی ایم پر کیسے چھیڑ چھار کی جا سکتی ہے اس وقت پرشاند بھوشن اس ریسرچ پیپر کو ماننی یہ دونوں ججوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ملوڈ آپ کے سامنے کچھ پختہ ثبوت ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اس ریسرچ پیپر کے ذریعے اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ای بی ایم کے ساتھ چھیڑ چھار کی جا سکتی ہے اور یہاں پر کیسے ہیک ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے کیا کچھ کہا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ورچولی ہیک نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جب کوئی اگر سرور پر اس کو لوڈ کرتا ہے تو ہیک تو ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں یہاں کہی گئی ہیں اور یہاں پر جسٹس کھنہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اور چیز جس پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں یہاں جسٹس کھنہ پھر سے بول رہے ہیں کوئی اور پوائنٹ جس پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے اب پرشانت بھوشن اور ان کی ٹیم کچھ اور چیزیں لے کے آ رہی ہے تو بہت کچھ چل رہا ہے دوستوں یہاں لگاتار سوال پر سوال داگ رہے ہیں جسٹس کھنہ اور جسٹس دتہ اور لگاتار اس کا جواب دیا جا رہا ہے پرشانت بھوشن اور ٹیم کی طرف سے سنجے ہیگڑے ہیں پرشانت بھوشن ہیں ونکٹ اس ہیں یہ تمام جو گوپال شنکر نارائن جو ہیں وہ ہیں یہ ایک بڑی ٹیم ہے جو لگاتار بات کر رہی ہے پرشانت بھوشن کہتے ہیں کہ وہ پرتی ویدہان صباح کے ول پانچ بی بی پیٹ مشینوں کی گنتی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہر ویدہان صباح میں پانچ بی بی پیٹ مشینوں کی گنتی کر رہا ہے جبکہ ایسی دو سو مسینے ہیں یہ کے ول پانچ پرتیشت ہیں اور اس کا کوئی اوچت نہیں ہو سکتا ہے سات سیکنڈ کی روشنی سے بھی ہیرا پھیڑی ہو سکتی ہے مدداتا کو بیوی پیٹ پرچی لینے اور اسے مد پیٹی میں ڈالنے کی انمتی دی جا سکتی ہے کہہ رہے ہیں یہ بار بار ٹکے ہوئے ہیں وہی پہ پرشانت بھوشن وہی پر ٹکے ہوئے ہیں کہ مدداتا کے ہاتھ میں آپ پرچی دیجئے صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مدداتا کے ہاتھ میں پرچی دیجئے دو سو بیوی پیٹ مشینیں ہیں جس میں سے آپ مہتر پانچ کی گنتی کر رہے ہیں دو سو میں سے مہتر پانچ کی گنتی کر رہے ہیں ساتھ سیکنڈ کے لیے روشنی دکھتی ہے روشنی میں وہ پکچر دکھتا ہے ہاتھ دکھ گیا یا کمل دکھ گیا کچھ اور دکھ گیا اس کے بعد وہ ختم کہہ رہے ہیں کہ آپ مداتا کے ہاتھ میں پرچی دیجئے اور گنتی ہو اگر کچھ جوڑنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ بار بار جوڑنا چاہتے ہیں میلوڈ یہ بات کہہ رہے ہیں پرشاند بھوشن عملندو جی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی تک حیکن نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ ہونے ہی سکتی ہے اگر نہیں ہوا آبی تک ایسا کچھ تو نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے چونکہ یہ پروف نہیں ہے اور جسس خندہ نے بھی کہا کہ ماشین میں جب کوئی مانوی ہستقشیب ہوتا ہے تم ماشین کروڑ کرتی ہے اور یہی ترک جو ہے وہ پرشاند بھوشن عباد رکھ رہے ہیں کہ چونکہ ان ماشینوں میں مانوی ہستقشیب ہے جو پروگرامنگ کی جاتی ہے وہ منوشی آکے کرتا ہے تو اس لیے اس پروگرامنگ میں کروڑیاں ہو سکتی ہیں اور اس لیے وہ حیک ہو سکتی ہے چونکہ وہ بیو توت سے بھی بھی چھوڑتی ہے اور انٹرنیٹ سے بھی چھوڑتی ہے یہ ترک جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اور کہنا ہے کہ سب سے بڑی سبچہ یہ ہے کہ کالے شیشہ ہے اس میں ساتھ سکرنگیں کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے تو اس کا سماغ دھالی ہے کہ پرچی نکلے مد آتا کے ہاتھ میں آئے اور پھر بھی ڈالے پھر بھی 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 بتا رہے ہیں کہ جو جو بھی بی بی پیک کی مشین ہے حالان کی اس میں بھی گربریاں ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک سمادھان کی پرنانی ہے اگر وہ پرچی نکل کے مدد آتا ہے کہ ہاتھ میں آتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ گناہ پڑی ہے تو اس کو سدھار کر سکتا ہے اس پر اپنا آپتی درج گناہ سکتا ہے کہ میں نے اس کو وہ ڈالا تھا اس کو گیا تو اس لیے جو ہے یہ سب گنتی ہونا چاہیے وہ کیونکہ پانچ مشینوں کی گنتی کر رہے ہیں جو کی صرف دو پرشت ہے اور جبکہ یہ دو سو سے بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں پرشاند ہوشن کہہ رہے ہیں کہ سنشت ہونے کا ایک ماتر کی کیسے سنشت کیا جائے کہ چناؤ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ وے میں ہوگا امانداری کے ساتھ چناؤ ہو رہے ہیں گنتی امانداری کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک ماتر سجھاؤ ہے آپ پہلے سے صاحب سجھاؤ مانگ رہے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مدداتا کو پرچی کا ستھیاپن کرنے دیا جائے یعنی جو پرچی ہے مدداتا کے ہاتھ میں دیجئے چھوٹی پرچی ہونے کے کارن گنتی ایک دن میں بھی ایک دن سے بھی کم سمیہ میں پوری ہو جائے گی چناؤ میں الیکشن کمیشن کو چھے ہپتے لگ رہے ہیں ایک دن اور لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بات صاحب صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس چناؤ کو آپ چھے ہپتے میں کروا رہے ہیں جس چناؤ کو آپ دو مہینے میں کروا رہے ہیں اس کے لیے آپ ایک دن سمیہ ایکسٹرہ نہیں دے سکتے ایک اور دن بنام پوری بیوستہ میں بشواس یہ کہہ رہے ہیں ایک دن اور دیجئے بنام پوری بیوستہ میں اگر ایک دن آپ دے دیئے تو پوری بیوستہ میں بشواس پیدا ہو جائے گا اس لیے ادھیکانش لوگوں کو ای بی ایم پر بھروسہ نہیں ہے یہ ساپ ساپ یہاں پرشاند بھوشن کہہ رہے ہیں کہ دیش کے ادھیکانش لوگوں کو ای بی ایم پر بھروسہ نہیں ہے اسی لیے صاحب میلوڑ آپ ایک دن دیجئے ہم آپ سے صرف ایک دن مانگ رہے ہیں چھوٹی سی پرچی ہے اس کو لوگوں کے ہاتھ میں دیجئے مدداتا اپنی ہاتھ میں لے بوٹ اور بی بی پیٹ سے نکلی ہوئی پرچی اور اس کو مت پیٹی میں ڈالے اور اس کے بعد اس کی کاؤنٹنگ ہو چناؤ آیوگ بول رہا ہے بارہ دن بارہ دن نہیں ایک دن میں کاؤنٹنگ ہو جائے گی اور ان مشینوں کو چلانے والی کمپنیوں ECIL اور بھارت الیکٹرونکس کے ندیشک بھاجپا کے لوگ ہیں یہ بات بھی یہاں ہو رہی ہے کہ یہ دونوں مشینیں جو بن رہی ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ECIL بنا رہی ہے یہ کمپنی ECIL اور دوسرا بھارت الیکٹرونکس یہ دونوں جو ہے یہ اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں یہ بھاجپا کے لوگ ہیں ایک بہت ہی گمبیر چرچہ تھوڑا سا پولیٹیکل رکھ بھی لیتے ہوئے لیکن بہت مہتپورن چرچہ یہاں چھیڑ دی ہے پرشاند بھوشن نے بہت شاندار چرچہ سرمیترہ جی جلدی سے آپ کے پاس پھر امنیدو جی اور جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں لگاتار کوٹ روم میں کیا کچھ چل رہا ہے ہمارے سکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو لگاتار لائی بتا رہے ہیں کہ پرشاند بھوشن کیا کچھ دلیلیں دے رہے ہیں بہت مہتپورن دلیل جو انہوں نے پیش کی ہے اس میں سے دو باتیں کہہ کر کے سیدھے سرمیترہ جی کے پاس آنا چاہتا ہوں ایک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سمجھ لگ جائے گا کاؤنٹنگ میں اتنے دن لگ جائیں گے ان کا کہنا ہے پرشاند بھوشن کا صرف ایک دن لگیں گے ایک دن سے بھی کم سمجھ لگے گا لیکن جب آپ چناؤ ایک لمبا چناؤ کروا رہے ہیں چھے چھے ہفتے میں چناؤ کروا رہے ہیں تو ایک دن ایکسٹرہ اگر دے دیں گے تو اس ایک دن سے پوری بیوستہ پر بھروسہ بنے گا آپ بیوستہ پر بھروسہ بنانے دیجئے ادھیکانس لوگوں کو ای بی ایم پر آج کی تاریخ میں بھروسہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں پرشاند بھوشن اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یہ ای بی ایم بنانے والی دونوں کمپنیوں کے جو ڈائریکٹر ہیں یعنی ای سی آئی ای ایل اور بھارت الیکٹرونکس ان دونوں کے ڈائریکٹرز بھاجپا کے لوگ ہیں اور اس بات کو سمجھئے صاحب بلوڈ اس بات کو سمجھئے سیدھا آنا چاہتا ہوں سرمیترہ جی کیا کچھ اور ہے جی راجیب جی پرشاند بھوشن نے یہ بھی کہا تھا کہ there is only a small slip with one symbol مطلب ایک چھوٹی سی پرچی ہوتی ہے جس میں ایک symbol ہوتا ہے اور پھر انہوں نے یہاں حوالہ دیا ایس وائی قریشی کا جو بھارت کے پورے مکہ چناؤ آئیوک تھے اور انہوں نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسٹر قریشی نے بھی یہ کہا تھا کہ بی بی پیٹ کی کاؤنٹنگ میں کچھ گھنٹوں سے زیادہ نہیں لگ سکتے تو یہاں پر وہ اگر راجیب کمار یہ بول رہے ہیں کہ ہم بیدار چناؤ چاہتے ہیں تو یہاں پر پرشاند بھوشن نے موجودہ چناؤ آئیوک کے سامنے ایک ٹاسک رکھ دیئے کہ جب پورا آچنا آئیوک تھے یہ بول چکے ہیں کہ بی بی پیٹ کی گنتی میں کچھ گھنٹوں سے زیادہ نہیں لگے گا تو ابھی پھر یہ دلیل کیوں دی جا رہی ہے کہ اس میں بقت لگے گا اور پھر جیسا آپ نے بتایا کہ وہ ایک دن اور مانگ رہے ہیں اور ایک دن کی بات ہے جس کے بعد پوری بیوستہ پر بھروسہ ہو سکتا ہے اور یہاں جو انہوں نے ای وی ایم بنانے والی جو کمپنی ہے ای سی آئی ایل اور بھارت الیکٹرونکس اور ان کے ڈیریکٹرز میں جو بی جے پی کے لوگ بتایا جا رہے ہیں یہ ایک بہت گمبیر بات یہاں پر سپریم کورٹ میں اٹھ چکی ہے کیونکہ اب پھر سارا کھیل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اب راج نیتی کے اور مرتا دکھ رہا آیا اور اس کے بعد راہول گاندی کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ میچ پکسنگ یہاں میچ پکسنگ والی بات کیونکہ ایک سمیہ میں جو بھاجپا ای وی ایم کے خلاف تھی اور آج وہ جس طرح ای وی ایم کے پکش میں بیٹنگ کر رہی ہے اور بلکل بھپکش کی ساری دلیلوں کو ایک جھٹکے میں بینہ سنے خارج کیے جا رہی ہے تو یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سندے ہے ای وی ایم کو لے کر تو پھر اس پر آخر اس سندے وہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہ اب آج ہم کو دیکھنا ہوگا جی راجب جی پھلکل یہاں ساپ ساپ جو باتیں ہو رہی ہیں بہت مہتوپورن ہو رہی ہیں دنیا کے سرفسرس بششگیوں کی بات کر رہے ہیں پرشاند بھوشن کہہ رہے ہیں ناغریک آئیوک کی سفارشیں اس چھیتر میں دنیا کے سرفسرس بششگیوں دوارہ کی جاتی ہیں ناغریک آئیوک کی آپ بات کر رہے ہیں بہت ساری سیجنس کی بات ہو رہے ہیں جرمن سنبیدانک نیائلے نے زوردار نشکرس نکالا ہے کہ یہ بشو اسنیے نہیں ہے اور پھر سے جرمنی پہ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آخر کیوں ای بی ایم کو لے کر کے جو بحث ہوئی اور اس پہ ایک نشکرس پہ آیا گیا ایک ریجلٹ پہ آیا گیا کہ ہم کو ای بی ایم استعمال نہیں کرنا ہے اور اس میں بھی جرمنی جیسا دیش اگر اس پر اس نشکرس پہ پہنچا اس ریجلٹ پہ آیا کہ ہم کو الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا استعمال نہیں کرنا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری دلیلیں ہوئیں بہت ساری باتیں ہوئیں اس آدھار پہ اور اسی لیے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی اس پر بہت ساری باتیں ہونی چاہیے بہت مہتوپورن دلیلیں یہاں پیش کر رہے ہیں پرشاند بھوشن اور جرمنی کا پھر سے انہوں نے ایک بار ادھارن پیش کیا ہے اور اس ادھارن کے ساتھ ساتھ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخر کیا کارن ہے باستو تھیتی کو آپ سمجھئے سمویدھانک تک کو سمجھئے سمویدھان پر وشواس کرنے والے لوگوں کی طرف آپ دیکھئے یہ ساری باتیں یہاں کہہ رہے ہیں پرشاند بھوشن جی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ یہ بتا رہا ہے کہ ای بی ایم میں ہیر پھیر کیا جا سکتا ہے ہیر پھیر ہو سکتا ہے ای بی ایم میں اور یہ کہنے کے لیے یہاں پر بہت سارے دلیلیں بہت ساری ہیں اور ان دلیلوں میں اور کیا کچھ آپ چاہتے ہیں جی سرمیترہ جی جی راجیب جی یہاں پر پرشاند بھوشن کی باتوں کا اس امرتن کرتے ہوئے سینئر ایڈکوٹ گوپال شنگر نائرہ نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں ابھی کچھ گڑھ بڑھ ہے مطلب ابھی کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا only issue is that the confidence of the voter is the vote he has cast مطلب کی جو voter لے vote ڈالا ہے اس پر اس کا یہ بھروسہ رہے کہ ہاں جو میں نے vote ڈالا ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچے یہ ایک بہت بڑی بات ہوں نے سپریم کورٹ میں کہی سننے میں بہت معمولی لگتی ہے کہ یہاں پر ہم کے پر یہی چاہتے ہیں کہ جو vote پڑا ہے وہ ہمیں پتا چلے لیکن اصل میں یہ پوری جس پر ساری بحث اس سمیں ہو رہی ہے کہ آخر کار یہ بھروسے کی بات ہے لوگتندر پر بھروسے کی بات ہے اور وہی بات کی جس جو کمپنیاں EVM کو بنا رہی ہیں اگر اس میں بھار بھاجپا کے لوگ ہیں اگر پہلے سے میچ فکسنگ کی بات ہو چکی ہے اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ EVM کی چوریاں ہو رہی ہیں پڑے میں کچھ سمیں پہلے گٹنا ہوئی تھی جہاں EVM کے کچھ پارٹس کو چورا کر لے جائے جا رہا تھا تو ان ساری باتوں سے کہیں نہ کہیں یہ سندھیہ ہو رہا ہے کہ EVM کو اگر کود جج یہ مان رہے ہیں کہ EVM میں تب ہی گڑ بڑ ہو سکتی جب اس میں کوئی مانوی دخل ہو تو اگر یہ سب چوری ہو رہی ہے پارٹس کی چوری ہو رہی ہے یا کہ جو EVM بنانے والی مشین ہیں ان کمپنیوں کے ڈریکٹر بی جے پی کے ہیں تو یہ سندھیہ تو پھر ہو ہی رہا ہے کہ مانوی دخل کسی نہ کسی طرح سے یہاں سمبھو ہو سکتا ہے جب سوال چار سو پار کا ہو جی راجیو جی اسے میں مان رہا ہوں اور بہت گمبیر بات یہاں پرشاند بھوشن کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوش ہے آپ جب دوش کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دوش ہے ایک ماتر مددہ یہ ہے چھوڑ دیجئے آپ کی ساری دلیلیں آپ کے پاس ہیں لیکن ایک ماتر مددہ ہے جو یہاں سرمیترہ جی بتا رہی تھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ماتر مددہ یہ ہے کہ جو ووٹ دے رہا ہے انسان اس کا بھروسہ اپنے ووٹ پر کیسے ہوگا شنکر نرائن یہاں آگے اپنی بات کر رہے ہیں ووٹ کے سمیں شاریرک سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے یعنی وہ ٹچ جو ہے بٹن ٹچ کر رہا ہے لیکن ووٹ پڑھنے سے سنتوشٹی نہیں ہے آپ ایک بٹن دبا دیئے وہ بٹن کہاں جا رہا ہے وہ کس کے نام پہ جا رہا ہے آپ پرچی دکھا رہے ہیں اس پہ کئی ساری باتیں ہو گئی ہیں ہم یہاں ساپ ساپ ان کا کہنا ہم یہاں ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان مدداتاوں کو جادو کی طرح لگتا ہے آئے بٹن دبائے وہاں ایک دگیا کالی سے ڈبے میں ایک چھوٹا سا دگیا اچھا ہاتھ ہے اچھا کمل ہے یا کچھ اور ہے وہ دگیا اور وہ چلا جاتا ہے اس کو جادو جیسا لگتا ہے اور اسی لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میلوڑ کہ یہ ٹچ کرنے دیا جائے یعنی جو پرچی جو اس نے بوٹ ڈالا ہے اس لوگتنطر میں اسے ٹچ کرنے دیا جائے یہ سب سے بڑا شنکر نرائن کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے سترہ لاکھ بیوی پیٹ کھڑی دے سرکار نے سترہ لاکھ بیوی پیٹ کھڑی دے ہر بیوی ووٹنگ ماشین کے لیے ایک بیوی پیٹ ماشین ہوتی ہے ہر ای بی ایم کے ساتھ ایک بیوی پیٹ ماشین ہوتی ہے سات سال میں دو لاکھ اکھتر ہزار مشینیں بدلی گئیں سات سال میں اب دیکھئے گمبیر بہت گمبیر چرچا چل رہی ہے سات سال میں پچھلے سات سال میں دو لاکھ اکھتر ہزار مشینیں ای بی ایم جو مشینیں ہیں وہ بدلی گئیں کیونکہ تقنیق بدل گئی یہ پورن نہیں ہے یہ مشینوں میں تروٹیاں ہو سکتی ہیں تقنیق بدل گئی یا مشینوں میں گھڑ بڑی تھی یہاں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے سات سال میں پونے تین لاکھ ای بی ایم بدل دیئے آخر کیوں بدلے کیا مشین میں گھڑ بڑی ہو گئی یا ٹیکنیکل گھڑ بڑیاں تھی یا مشین میں گھڑ بڑی تھی یا کچھ اور تھا یہ تمام باتیں تمام دلیلیں بہت مہتفون شرچہ چل رہی ہے دوستو آپ لگاتار بنے رہیے بہت کچھ املیندو جی اور کیا کچھ آ رہا ہے وہاں سے کورٹ سے کورٹ روم میں کیا کچھ چل رہا ہے پل پل کی ریپورٹ صرف اور صرف ڈی بی لائی پہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اور یہاں پر کورٹ روم میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ تک ہم پل پل کی سیکنڈ بائی سیکنڈ جو بحث چل رہے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں گوپال شنکر نرائن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ای بی ایم میں کوئی گربری ہوئی ہے یہ ڈالے گئے لینے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور کبھل سات سیکنڈ کے لیے اسے پرچی کو دکھا دیا جاتا ہے بوٹ جاتی